ان کی جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے ایسے بہت سے یاتریوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جو باہر سے رازدھانی رانچی پہنچے تھے اور ایسے لوگوں کو اپنے گنتبوے تک جانے کے لیے سواری نہیں مل رہی تھی اور اکا دکھا سواری وہاں تھے بھی تو وہ منمانہ کرایا وصور رہے تھے سہیوگی اجیرال نے یاتریوں کی ہوئی اس پریشانیوں کا جائزہ لیا ایسے میں ویسے لوگوں کو پرشانی ہو رہی ہے جو باہر سے رانچی پہنچے ہیں دیکھیں گے ایک پریوار اپنے پورے سمان کے ساتھ ہٹیا جکسن کے پاس موجود ہے لیکن سمپور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے انہیں پرشانی ہو رہی ہے ایک تو سواری نہیں مل رہا جو سواری مل رہی ہے اس میں سیاد بھاؤ تھوڑا زیادہ ہے کتنی پرشانی ہو رہی ہے سر بہت پریشانی ہے اب تک تو کھڑے کھڑے پہ رہا تو دکھ رہا ہے ہم لوگ بانو سے آ رہے ہیں جانا کہاں ہے جانا تو پٹنا پٹنا جانا ہے پٹنا جانے کے لئے تو پھر ٹرین ہی پہ کرنے پڑے ہم لوگ کے ٹرین راچی سے ہے مگر یہاں سے ہٹیا سے راچی جانے کے لئے ہم لوگ کو بہت کاؤسٹ پے کرنا پڑ رہا ہے صرف چھے کلومیٹر کی دوری کے لئے 100 پر پرسن مانگا جا رہا ہے ایک بیکتی کا 100 روپیہ ایک بیکتی کا 100 روپیہ مانگا جا رہا ہے ہاں وہی پرسنی ہے کہ 100 روپیہ مانگ رہا ہے اب ہم پیچھلے بار 50 روپیہ میں آئے ہیں اس بارے 100 روپیہ مانگ رہا ہے انہیں پٹنا جانا ہے چونکہ پٹنا مالی ٹرین راچی سے کھلتی ہے لوگ ہٹیا جاکشن کے پاس موجود ہیں لہاجہ پرسنی ہو رہی ہے اور یہ پرسنی کیسے دور ہوگی کچھ آٹو چالک بھی ہیں سر آپ لوگ ایک آدمی کو 100 روپیہ مانگ رہے ہیں سر تین کو ایلا ہوئے وہاں پہ 45 ٹوکن ہے ٹھیک ہے مالی جا جہاں چھوٹ ہے ٹوکن بھی تو دینا ہے ڈیجل بھی تو ہے اے لوگ پانچ آدمی ایک گاڑی میں گھوس کے جانے چاہے گا تو کون لے جائے گا ان کی اپنی پرسانی ہے ٹیکنیکلی یہ لوگ صحیح ہیں ایک اوٹو پر تین بیکتی بیٹھے گا تو تین کا بھارا ہو گیا 300 روپیہ جیسے ہی رانچی جکسن جائیں گے انہیں 50 روپیہ ٹوکن دینا پڑے گا تو باقی بج گیا 200 200 میں آپ مال لیجے کہ 100 روپیہ کا ڈیجل جلا ایک لٹر بھی جلتا ہے تو چونکہ مہنگائی ہو گئی ہے تو ان کے پلے پڑتا ہے ماتر 100 سے 1.500 روپیہ ہم لوگ کا ڈیجل سے چلتا ہے تو 90 روپیہ لٹر ڈیجل ہے پیٹرول 93-94 روپیہ لٹر ہو گیا سر جی یہاں سے رانچی اسٹیسن جائیں گے یہ کلو میں ایک لٹر ڈیجل پیٹرول جارے گا وہاں پر ہی 50 روپیہ پارکنگ ہے سر 3 پلس 1 میں گاڑی چلانا ہے جاہر چی بات ہے اس لاغڈاؤن کی بجے سے زیادہ پرسانی لوگوں کو جھلنی پڑی ہے لیکن دوسرا کوئی اپائی نہیں ہے سمپون لاغڈاؤن ہے لہذا دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں